نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ارویند کے ٹیک اور میں آپ کا دوست ارویند اور آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گھر میں وائرنگ کرتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو جیسا کی اس شارٹ میں ہم نے یہاں ایک مکان کا نقصہ بنایا ہے جس میں یہاں روم نمبر ون ہے جس کو ہم نے آر ون نام دیا ہے یہاں روم نمبر ٹو ہے آر ٹو اور یہاں روم نمبر تری ہے اور ان سب ہی میں ہم نے ایک ایک فین ایک ایک دو دو بلو کے کن نقصہ دیئے ہیں جیسے اس روم میں ایک ایسی بھی دینوٹ کیا ہے اس میں بھی ایک ایسی لگایا ہے اور یہاں ہمارا وہاں ایریہ ہو سکتا ہے جس میں ہمیں کنٹرول بورڈ لگانا ہے ایم سی بھی وغیرہ ہمیں یہاں پر اس میں لگانی ہے اور جیسے اس میں ہم نے دکھایا بھی ہے کہ اوپر سے پول سے ہمارا یہاں neutral face آ رہا ہے اور یہ ہے ہمارا electric meter میں یہاں پر آ گیا ہے اور electric meter سے ہمیں output مل جاتی ہے تو output کو ہم سب سے پہلے GP میں لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری GP ہے جس میں ہم نے یہاں پر neutral face connect کیا ہے اور اس سائیڈ سے neutral face ہمارا output آ گیا ہے جس nuance کو ہم نے یہاں RCCV سے connect کیا ہے یہ ہے ہماری safety device ہوتی ہیں کر کنکٹ ہوتے ہیں اور اس کا یہ ہے جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک وائر کنکٹ کر کے ہم اپنے مکان کے کہیں بہار اس کو ارثنگ کر دیتے ہیں یہاں راستہ ہے تو راستے میں کبھی بھی اپنی ارثنگ نہ کریں پھر اپنے مکان کے اندر ہی کسی کونے میں ارثنگ کی جا سکتے ہیں اور اس ارثنگ کے لیے بہت سے ٹیکنیشن بہت سے لوگ بھرمیت رہتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی وائرنگ کی ارثنگ کو بھی اسی سے کنکٹ کر دیتے ہیں جو کی بہت گلت ہوتا ہے یہاں سیپٹی ڈیوائس میں ہی یہ ہے جو ہم نے کھالی چھوڑ رکھا ہے اس میں آپ کوئی اور یدی پوائنٹ لگانا چاہیں جیسے میرے پاس یہ ہے ہائی کرنٹ کٹ آف ڈیوائس ہے اس پرکار کی سیپٹی ڈیوائس کا یوز وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر ہائی وولٹ آنے کی ادھیک سکایت رہتی ہیں لیکن ان ڈیوائس کے ساتھ سمجھیا یہ ہے کہ تین سو وولٹ سے اوپر یہ ہے خراب ہو جاتی ہیں تو جن یوزر کے یہاں ہائی وولٹ آنے کا ادھیک خطرہ رہتا ہے وہاں یوزر اس ڈیوائس کا یوز کر سکتے ہیں ایک سائیڈ میں اس میں نیوٹل اور لائن کنکٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے سائیڈ سے آؤٹپٹ لے لی جاتی ہے لیکن اس پرکار کی ڈیوائس بہت ڈیوریبل نہیں ہوتی اکثر خراب ہو جاتی ہیں تو اپنے گھر کے مین وائرنگ بورڈ میں اس کو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اور نہیں لگانا چاہیں تو نہیں بھی لگا سکتے اس کے جگہ آپ اسٹیبلائزر کا یوز بھی کر سکتے ہیں یدی آپ کے یہاں وولٹیج کا ادھیک خلکچویشن رہتا ہے اور اب آر سی سی بی کے آؤٹپٹ میں سے نیوٹل کو ہم یہاں پر یہاں ایک کنکٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے سبی پوائنٹ سے کنکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہاں ایک ایم سی بی بوکس ہے اس ایم سی بی بوکس میں ہم نے کئی ساری ایم سی بی لگا رکھی ہیں کیونکہ گھر میں جتنے روم ہوتے ہیں الگ الگ روم کے لیے ایک ایم سی بی لگا لی جاتی ہے ایک ایم سی بی گیزر کے لیے الگ لگا لی جاتی ہے اور جیسا کی ایسی ہم یوز کر رہے ہیں تو الگ الگ ایسی کے لیے بھی الگ الگ ایم سی بی کا یوز کیا جاتا ہے تو جیسا آر سی سی بی میں سے ہم فیس کو لے کر ان MCB کے سبھی پوائنٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں سبھی MCB فیش سے ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اور دوستو وائرنگ کرنے سے پہلے ایک بہت جروری بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں الگ الگ کلر کے وائر یوز کریں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں بہت سے الیکٹریشن ایک ہی کلر کا وائر یوز کرتے ہیں ایسی وائرنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتی کبھی بھی وہاں پر نیوٹل فیش کا دھیان نہیں رکھا جاتا اور ٹیکنیشن اکثر یہاں گلتی کرتے ہیں جیسا کہ مالی جی اس بورڈ میں یہاں سوکٹ ہے اور اس بورڈ میں یہاں سوکٹ ہے تو ادھیک تر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بورڈ میں تو نیوٹل اس پوائنٹ کو بنا لیا جاتا ہے اور اگلے بورڈ میں نیوٹل اس پوائنٹ کو بنا لیا جاتا ہے اور یدی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کی وائرنگ کبھی بھی پروپر ورک نہیں کرے گی کچھ نہ کچھ فالٹ اس میں آتے رہیں گے اب کیسے وائرنگ کریں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے جیسے کی ہم اس پہلے روم میں وائرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے نمبر ایک بات تو یہ ہے دھیان رکھنی ہے کہ اپنی فٹنگ کرتے سمیں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ دیوار میں کوئی کٹنگ جھیری لگا کر اس میں پائپ ڈالیں ایسا بلکل بھی نہ کریں آپ کو جو بھی وائرنگ کرنی ہے آپ کے وائر کا پائپ چھت میں سے نیچے اترنا چاہیے یعنی جو آپ کے مین بورڈ میں کنکسان آنا ہے تو اس کا پائپ بھی لینٹر میں سے آنا چاہیے آپ کا فین بوکس ہے تو فین بوکس میں بھی پائپ لینٹر میں سے ہی آتا ہے آپ کو کہیں بلب لگانا ہے تو یہ ہے بھی لینٹر میں سے ہی آنا چاہیے ایسا نہیں کہ بار بار آپ دیوار میں کھڑی اور پڑی جھیریان کاٹتے رہیں جس سے مکان کی مجبوطی کم ہو جائے ایسا بلکل نہ کریں ادھک سے ادھک پائپ لینٹر میں سے ہی کنکٹ کرنے کی کوشش کریں اب جیسے لینٹر میں سے یہاں پر پائپ ہے تو جھیری کاٹ کر اس پائپ کو ہم اپنے سوکٹ بوڑ تک لے کر آئیں اور اس بوڑ میں میں نے ایک دو تین چار سوکٹ لگائے ہیں اور ایک لگایا ہے سوکٹ اور سوکٹ میں دھیان رکھنا ہے کہ سوکٹ کے سامنے کھڑے ہو کر جو کوئنٹ ہمارے دہانے ہاتھ کی طرف رہے گا لیفٹ ہینڈ کی طرف رہے گا وہیں نیوٹل رہے گا اور جو رائٹ ہینڈ کی طرف رہے گا وہیں فیس رہے گا یعنی لائن رہے گا جیسے کہ یہاں ایک سوکٹ میرے پاس ہے اس سوکٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے ادھر والا جو پوائنٹ ہے لیفٹ ہینڈ کی طرف والا جو پوائنٹ ہے یہاں سدا نیوٹل سے کنکٹ کریں اور جو رائٹ ہینڈ والا پوائنٹ ہے یہاں سدا فیس سے یعنی لائن سے کنکٹ کریں اس کے بیک سائیڈ میں لکھا ہوا بھی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پر یہ دی آپ دیکھ رہے ہیں تو N لکھا ہوا ہے یہ ہے N دکھائی دے رہا ہے اور اس سائیڈ والے پوائنٹ پر L لکھا ہوا ہے تو کنکشن کرتے ہوئے L اور N کا دھیان رکھیں اور نیوٹل والے پوائنٹ میں بلیک وائر لاکر سیدھا نیوٹل کے پوائنٹ میں کنیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ نیوٹل کو بورڈ میں کہیں بھی کنیکٹ کرنا نہیں ہوتا ہے دوسرا وائر ہمارا ریڈ کلر کا وائر جو آئے گا اس ریڈ کلر کے وائر کو جتنے بھی ہمارے سوچ لگے ہوئے ہیں ان سیوچ کے یا تو اوپری پوائنٹ میں یا نیچے والے پوائنٹ میں سیدھا کنیکٹ کر دینا ہے سوکٹ کے بلکل پاس والا جو سیوچ ہوتا ہے یہاں سوکٹ کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہاں سے اس پوائنٹ کو ہم اس سوکٹ کی لائن میں کنیکٹ کریں گے جب بھی ہم اس سوچ کو اون کریں گے تو ہمارا سوکٹ بھی ورکنگ میں آ جائے گا اس سے اگلا جو سوچ ہے اس کو پوائنٹ کے لیے یوچ کرنا چاہیے اور اس سائیڈ کے جو سوچ ہے ان کو لائٹٹ کے لیے یوچ کرنا چاہیے جو سیکوینس ایک بورڈ میں بنا کر چل رہے ہیں وہی سیکوینس سبھی بورڈ میں رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ اس بورڈ میں تو ہم نے پوائنٹ کا یہاں سوچ دے دیا ہے اور اگلے والے بورڈ میں فین کا یہاں سوچ دے دیا ہے ایسا بہت گلت ہے یہ چیز یوزر کو سدا پریشان کرنے والی ہوتی ہے اس نیوٹل کی پتی سے پائپوں کے دوارا لینٹر میں سے ہوتے ہوئے ہی یہ نیوٹل یہاں آئے گا اور یہی سے نیوٹل فین بوکس میں جائے گا فیس جو یہاں پر آئے گا یہاں فیس ہمارا اسی پائپ کے اندر سے ہوتے ہوئے اس سوچ سے کنکٹ ہوگا سبھی وائر جتنے بھی اس بورڈ میں سوچ لگے ہوئے ہیں سبھی کے وائر اس پائپ کے مادیم سے ہی فین بوکس میں جائیں گے اور فین بوکس میں سے کنسیلڈ لگی ہوئی ہے یا کوئی بلب لگا ہوا ہے ان سبھی میں اسی پرکار نیوٹل اور فیس جاتا رہے گا جیسے ایک سوچ یہاں بچا ہے تو یہاں سوچ آپ لائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایک سوچ اور بچا ہے اس سوچ کا یوز گھم کر سکتے ہیں انویٹر کے لیے جیسے کہ یہاں پر میں نے کھالی چھوڑ رکھا ہے اور انویٹر کے لیے یہاں پر ایک سوکٹ لگایا ہے تو ان میں سے ایک ایم سی بھی ہم انویٹر کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ انویٹر کا سوچ ہو گیا ہے اس سوچ کا نیچے والا پوائنٹ اس سوکٹ سے کنکٹ کریں گے اور یہی سے نیوٹل کو لاتے ہوئے اس پوائنٹ پر نیوٹل کنکٹ ہو جائے گا اور انویٹر کے پیچھے سے سوکٹ میں سے ایک وائر لیتے ہوئے انہی پائپوں کے مادھیام سے اس سوچ میں نیوٹل کا وائر آئے گا مان لیجئے ہمیں کوئی بلب انویٹر سے کنکٹ کرنا ہے باقی بلب ہمیں گریڈ سے مین سے کنکٹ کر کے رکھنے ہیں تو جو انویٹر والا ہمارا بلب ہے اس کو نیوٹل تو سب کا کومن ہو کر آتا ہے نیوٹل تو سب کا کومن رہے گا اور اس سوچ سے ایک وائر یہاں کنکٹ ہو جانا ہے تو یہاں جو سوچ ہوگا یہاں سوچ اس لائٹ کے لیے انویٹر پر ورک کرے گا اور یدی انویٹر پر آپ زیادہ پوائنٹ بھی رکھنے چاہتے ہیں جیسے اس پین کو بھی آپ انویٹر پر رکھنا چاہتے ہیں اس بلب کو بھی انویٹر پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں جو انویٹر کا کنکشن ہے گریڈ سے اٹا کر انویٹر سے جوڑ دینا ہے تو یہاں بھی انویٹر سے کنکٹ ہو جائیں گے اب دوستو جیسا کی یہاں دوسرا کمرہ ہے تو دوسرے کمرے میں بھی اسی پرکار مان لیجئے اس میں ہمیں انویٹر سے تین پوائنٹ رکھنے ہیں تو جو ہمارا انویٹر کا وائر آنا ہے یہاں ہم نے تین سوچ سے کنکٹ کر لیا ہے اسی پرکار شوکٹ میں یہاں پوائنٹ نیوٹل کا ہو جائے گا اور یہاں پوائنٹ فیس سے کنکٹ ہو جائے گا اور یہاں جو تین سوچ بچے ہیں ان کو ہم نے مین سے کنکٹ کر دیا ہے اور باقی سوچ کے جو بچے ہوئے پوائنٹ ہے ان کو ہم الگ الگ پوائنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے بلو ہے فین ہے ac ہے کنشلڈ لائٹ ہو سکتی ہیں اور بھی کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے ان سوچ کا یوز ہم الگ الگ کنکٹ کرنوں کے لیے کر سکتے ہیں سیکوینس کا جرور دھیان رکھنا ہے سوکٹ کے پاس والا سوکٹ کے لیے دوسرا سوکٹ فین کے لیے اور باقی لائٹوں کے لیے اسی سیکوینس میں رکھنے ہیں اور اسی پرکار اپنے سب ہی کمروں میں آپ اپنی وائرنگ کو کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ارثنگ کا وائر کیسے ڈالیں جیسے یہ ہے فین بوکس ہے اس فین بوکس کو کہیں سے بھی کنیکٹ کرنا ہے ارثنگ کے وائر سے ارثنگ کے وائر کو یہاں لپیٹرات دے کر کنیکٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر پینچ لگا کر کنیکٹ کر سکتے ہیں اس metal کے box کو connect کرنا ہوتا ہے اور یہاں جو switch socket board ہے اس کی cabinet کو بھی connect کرنا ہے یعنی fan box کو connect کرتے ہوئے یہاں wire switch socket board کی cabinet کو connect کرے گا اور یہاں جو socket کا upper point تیسرا point ہوتا ہے جو سب سے موٹے والا یہاں point ہوتا ہے یہاں ارثنگ کے لیے ہی ہوتا ہے یعنی socket کا یہاں point بھی ہمیں ارثنگ کے point سے connect کرنا ہے اور اسی پرکار سبھی board connect کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور کم سے کم 2.5 mm کا یہاں wire ہونا چاہیے یا تو green color کا wire ہونا چاہیے یا پیلے color کا green پٹی نمہ wire ہوتا ہے اس پرکار کا wire ہونا چاہیے اور اسی wire سے یادی ہمارا یہاں کوئی box ہے وہاں بھی metal کا ہے اس کو بھی connect کرنا ہے جیسے mcb box ہے یہاں بھی metal کا ہے اس کو بھی connect کرنا ہے یعنی پورے گھر کی fitting میں جو ہمارے socket کی جتنے بھی socket لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تیسری pin کو ان سب کو اس green wire کے مادھیم سے wiring کے ساتھ ہی pipe میں سے ہوتے ہوئے سبھی چیز connect کرتے ہوئے سبھی board connect کرتے ہوئے اور کہیں باہر لے جا کر اس کو earthing کرنا ہوتا ہے earthing کرتے سے میں دھیان رکھیں کہ جو spd کی earthing ہے اور جو ہمارے گھر کی wiring کی earthing ہے اس میں کم سے کم 3 سے 4 foot کا difference رہنا چاہیے کچھ electrician کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں earthing ایک ہی ہوتی ہیں اور ان دونوں earthingوں کو ملا دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خطرناک اور غلط کار یہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا قرن میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ یہ ہے spd ہے یہ ہے spd ایک safety device ہے جو ہمارے گھر میں آکاس یہ بجلی کا wiring کے مادھیم سے spike آ جاتا ہے یا 11000 کا spike wiring کے مادھیم سے آ جاتا ہے تو spd neutral face کو ترند sort کرے گی یعنی دونوں کو آپس میں ملا دے گی اور جب neutral face آپس میں ملیں گے تو یہ ہے جو اس سے پہلے dp لگی ہوئی ہے یہ ہے dp breakdown ہو جاتی ہے یعنی یہاں سے ہماری line cut جاتی ہے spd صحیح طریقے سے work تب ہی کرتی ہے جب یہ ہے ارثنگ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور یدی اس ارثنگ کو ہم نے گھر کی wiring کے ارثنگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور کبھی ہمارا 11000 وولٹ کا current wiring میں آ جاتا ہے تو یہ ہے ارثنگ اس والی ارثنگ سے جڑی ہوئی ہے اور یہاں پر سبھی اپکرنگ connect رہتے ہیں تو یدی اس سمیں user کہیں پر work کر رہا ہے کسی huge کو on off کر رہا ہے اپنے freeze کو کھول رہا ہے تو سبھی جگہ 11000 کا current اس سمیں پھیل جائے گا تو اسی لیے یہ ہے ارثنگ اور یہ ہے ارثنگ الگ الگ رہنی چاہیں دوستو wiring کرتے سمیں اکثر جن باتوں کو ہم نجر انداز کر دیتے ہیں اس چارٹ کے مادہم سے وہی باتیں بتانے کی میں نے کوشش کی ہے یدی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کا کوئی سو جاؤ ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا وطن جرور دوالے نا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار دوستو